اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹرز کے ساتھ میں ہوں اکشین خوریشی اور میں ہوں سونیا شیخ نیوز ہیڈلائنز آپ نے چانی بلٹن کی ٹوپ سٹوریز میں شامل کریں گے گرفتانی کے بات رہائی طوفان کے اصراف بڑی عدالت میں بڑی سماد موافق کس نے مانگی اور پاکستانی دستہ جرمنی پہنچ گیا بلٹن کا باقاعدہ خاص کرنگو اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا میامی کی عدالت میں پیشی کے وقت سابق امریکی صدر کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا سابق صدر نے انتہائی خوفیہ دستویزات اور دفاعی رازوں پر مشتمل کاغذات ساتھ لے جانے کے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کرنے سے انکار کر دیا سینتیس مجرمانہ غفلت کی الزامات میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اس سے قبل میامی کے عدالت میں دس ایف بی آئی ایجنٹ پیش ہوئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ دوران تلاشی سابق صدر کے گھر سے اہم قومی رازوں پر مشتمل دستویزات ملی تھی عدالت سے رہائی کے بعد سابق صدر میامی سے فلوریڈا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں عدالت نے ان پر سفری سمیت کوئی پابندی آئید نہیں کی ہے آگے بڑے اور بات کریں گے سمندری تیفان بیپورٹ جوئے کی تو طاقتور تیز رفتار اور تباہ کن گرہ چمک اور تنجو تیز ہواوں سے بپرا اجوار بھاٹا اور بیپورٹ جوئس اور پاکستان کے ساحلی علاقوں کی طرف بڑھا ہا ہے تیفان کراچی سے 350 اور 30 سے 330 کلومیٹر دور رہ گیا ہے پندرہ جون کو کیٹی بندر سے بھارتی گجرات کے درمیان کسی جگہ ٹکرائے گا تفان کے ٹکرانے سے 12 فٹ سمندری لہریں بلند ہوں گی تفان بھارتی گجرات کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے اور مہاشرہ میں بھی اس کی ذت میں آ گیا ہے بھارت کے لیے 48 گھنٹے اہم قرارتے دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اب بندرگاہ پر ہائی الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے تفان بیپر جوائے بھارتی گجرات کے نہایت قریب شمال مشرقی جھکاؤ سے شدت میں کمی بیشی جاری ہے مہاراشترہ سمیت پاکستانی سہلی علاقے بھی زد میں بہر عرب میں بننے والا شدید تفان بھارتی گجرات کے علاقے کچھ اور پاکستانی علاقے کراچی پر نظر رکھے ہوئے تیزی سے آگے بل رہا ہے بیپر جوائے کے اثرات سے کراچی سمیت تھٹا بدین میں مٹی کے طوفان نوٹ کیے جا رہے ہیں ہواوں کے جھکڑ کی شدت اس وقت 150 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو چکی ہے جبکہ جس جگہ اصل طوفان موجود ہے وہاں ہوا کے تھپیڑے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی خطرناک سطح تک پہنچ چکے ہیں طوفان کے مرکز میں سمندر کے حالات غیر معمولی ہیں اور سمندری موجیں 30 فٹ تک بلند ہو رہی ہیں ہواوں کے ان دباؤں کی وجہ سے بھارت اور پاکستان میں شدید ترین بارشیں اور آندھیاں متوقع ہیں طوفان ٹکرانے کی صورت میں کیٹی بندر اور اس کے اطراف میں 8-12 فٹ بلند لہریں اٹھ سکتی ہیں سندھ اور ملوشستان کی سائلی پٹی 6-8 فٹ لہریں بلند ہو سکتی ہیں تیرہ سے سترہ جون کو ٹھٹا سجاول بدین تھرپرکر میرپرخاس اور عمر کوٹ میں موسلہ دھار بارش متوقع ہے کراچی عدرباد میں بھی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی ہواوں کے ساتھ بارشیں ہوں گی طوفان کراچی کے جنوب میں 350 کلومیٹر کی دوری پر ہے چیف میٹھلار جو سردار سرفیراز کی بول نیوز سے گفتگو کہا امکان ہے سب سے بیپوار جوئے شمال مرک وقتی طرح پرک کر لے گا جس سے ٹھٹا سجاول بدین کی سائلی پٹی میں تیز پارش اور اونچی لہریں اٹھنے کا امکان ہے پندرہ اور سولہ جون کو کراچی اور حیدرباد نسبتاً تیز پارشیں متوقع ہیں جی کراچی سے اس کا ڈسٹنس 380 کلومیٹر ہے وہی داریکشن تو وہی ابھی نیجے یعنی کراچی کے جنوب میں موجود ہے 380 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں سے اس پائنٹ سے اس کی ڈائریکشن یا ٹریکل صبح کے بعد پھر امکان ہے کہ شمال مشرق کی جانے بھی اس کا روخ ہو جائے گا جس ایریا کی طرف جا رہا ہے یعنی تھٹھا ڈسٹرک ہو گیا اس کے ساتھ سجاول ڈسٹرک ہو گیا اور بدین ڈسٹرک ان کی ان تینوں ڈسٹرک کی جنوبی علاقے ہیں جو سائلی پٹی ہے تو زیادہ تیز بارش اور بہت زیادہ تیز آنڈی اور پانی کی لہر کی انچائی جو ہے نا جان سٹرائک کرتے ہیں تو انہی ایریا میں زیادہ امکان ہے باقی کراچی، ہیدراباد، ادھر بھی جو ہے ٹنڈو ممنخان اور ٹنڈو الائیار وغیرہ میں بھی تیز بارش خاص کر پندرہ اور سولہ کو زیادہ امکان ہے بیپور جوے توفان کے پیشے نظر حکومت سندھ کی طرف سے جاری ہائی الٹ کے سلسلے میں تمام ریجنل کمیشنرز نے آفیسرز اور ملازمین کی چھٹیاں منصوب کر دی ہیں کمیشنر کراچی کے ہداہت پر تمام امتحانات، تعلیم سامینارز اور دیگر تعلیم سرگرمیاں چودہ جون سے منصوب کر دی گئی ہیں شرجل میں من کہتے ہیں کہ کلاوڈ برسٹ ہوا تو حالات کابو سے باہر ہوں گے مراد علیشہ کہتے ہیں کہ ستائیس ہزار افراد کو انخلا کروا دیا گیا ہے اور شہریوں نے ساحل پر ہلہ گلہ کر کے دفعہ ایک سو چالیس کی دھجیاں اڑا دی ہیں کراچی میں توفانی ہواوں سے نیچی چینٹی پول پر بھی بجلی کا پول گر گیا ہے اور ہیدر آباد میں ایک سو بتیس کیوی لائن ٹرپ کر گئی ہے بیپور جوے کے پیشے نظر سندھ حکومت کے اقدامات تمام ریجنل کمیشنر کے افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منصوب نکاسی آب، نالوں کی صفحہ سترائی اور بل بور سمیت دکانوں کے چھپرے ہٹانے کے لیے دکانداروں کو وارننگ دے دی گئی کمیشنر کراچی کے ہدایت پر تمام امتحانات، تعلیمی سیمینارز اور دیگر تعلیمی سرگرمیاں چودہ جون سے منصوب کر دی گئی سمندری توفان کراچی کے قریب آتا جا رہا ہے اتعلقہ انتظامیوں کے الٹ کے مطابق ابراہیم ہیدری میں ہنگامی اقدامات ہو گئے ماہیگیروں کو بڑے کرافٹ جتنے بھی ہیں وہ تو نیوی اور ہمارے میریٹرائیم کوسز نے سارے ایسٹس وہاں سے ہٹا دیا ہیں تو یہ پورا کوس لائن جو ہے ہائی رسک پہ ہے اور جو آپ کو سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں ہدایت دے رہی ہیں پی ڈی ایم ایز اور گورنمنٹس وہاں کہہ رہی ہیں ان کا سننا لازمی ہے ممکنہ سمندری توفان کراچی کے جنوب کی سم سے قریب آ رہا ہے مگر شہریوں نے ساحل پر حلہ گلہ کر کے دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی ہیں ہب ابھی تک بفاظتی اقدامات سے محروم شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کراچی سجاول تھٹا کیٹی بندر میں انتظامیاں الٹ ہیں جیسے ہی ایک سیڈنلی اس کی اطلاع ملی تو وزیراعلا صاحب سید مراد علی شاہ صاحب نے پرسنلی فوری طور پر تمام میکموں کو اس میں الٹ کیا کلاوڈ بسٹ کی بات ہو رہی ہے کلاوڈ بسٹ ہوا تو معاملہ سنگین ہوگا وزیراعلا صند مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ستائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہم ریسکیو کر چکے ہیں کراچی میں طوفانی ہماو سے نیٹی جیٹی پول پر بجلی کا پول گر گیا حیدر آباد میں ایک سو بتیس کیوی لائٹ ٹرپ کر گئی سمندری طوفان کے اثرات کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں تک پھیل گئے کراچی میں تین ہماو سے جھکڑ چلنے سے چلنے سے نیٹی جیٹی پول پر بجلی کا کھمبہ بیچ سڑک پر گر گیا حیدر آباد بدین دولارشی سمیت کئی شہروں میں بجلی کے ٹرانسفارمس ٹرپ کر گئے کئی شہروں کی بجلی بند اسلام کوٹ میں سکول کا گیٹ گرنے سے بچہ جاں بہا ہو گیا سمندری طوفان بیو پر جوائے کے اثرات کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں تک پھیل گئے کراچی میں تیز ہماو کے چھکڑ چلنے سے نیٹی جیٹی پول پر بجلی کا کھمبہ بیچ سڑک پر گر گیا حادثے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ٹرافک پولیس ہلکاروں نے کھمبہ سڑک سے ہٹا دیا حیدر آباد میں تیز ہماو کے ساتھ بارش سے 132 کیوی سجابل لادیو ٹرانسویشن لائن سرکٹ ٹرپ کر گیا جس سے وسیع علاقے میں بجلی معاتل ہو گئی ترجمان ہے اس کو کے مطابق طوفان اور بارش کی وجہ سے مرمتی کامے دشواریاں پیش آ رہی ہیں بدین گریڈ اسٹیشن کے ساتھ فیڈرز ٹرپ کر گئے گولادچی گریڈ اسٹیشن کے چار فیڈرز احمد راجو باقرشاہ کڑیو گھنور اور کھوروار ٹرپ کر گئے تھرپارکر میں اسلام گوٹ کے گاؤں ولی جو نڑ میں تیز ہوا لگنے سے اسکول کا مین گیٹ گر گیا لوہی کا گیٹ گرنے سے آٹھ سالہ بچہ محمد خان زخمی ہوا جو کے دورانے علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا یہ کوئی تفریح نہیں عوام بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں سندھ کے وزیر اطلاع شرچی انام ایمن کی بول نیوز ان کی بول نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں بات چیز کہا کراچی والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مجموع طور پر 76000 کی عبادی متاثر ہو سکتی ہے 56000 شہنیو کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر کلاوڈ برسٹ ہو گیا تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے کوئی تہوار یا فن نہ لے کہ ہمیں سمندر میں سی وی بھی طرف گھومنے جانا ہے لوگ اپنے گھروں میں رہیں انیسسری مومنٹ جو ہے گھروں سے وہ نہ کی جائے ہر ایریا میں جسے والنبل ایریاں ہیں ابھی تک کوئی 56000 لوگ جو ہیں وہ اس وقت بیسکیو کیے جا چکے ہیں ہمیں صبح تک جو فکر تھی کہ 46000 لوگ اس پوزیشن پہ ہیں اور اب آگے جی 76000 لوگ ہیں لیکن ابھی ایک جو پرابلم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ کلاوڈ برسٹ ہونے کی چانسز ہیں جب کلاوڈ برسٹ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی وہ بہت پرابلم والی سیٹیشن ہوتی ہے طوفان بپورجوئے کے پیش نظر پاک فوج اور رینجرز ساحلی علاقوں میں موجود افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مسلسل مصروف ہیں کور کمانڈر کی خاص ہدایت بدین میں ڈی جی ڈین فرشن نے دورہ کیا عوام کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو اپنے درمیان پا کر تسلی اور اتمنان پہنچا ہے پاک فوج کے زیر انتظام سجاول اور گلارچی میں پناہ گزین کیمپ اور طبعی امدادی مراکس قائم کر دئی گئے پناہ گزین کیمپوں میں خیمے راشن اور ابتدائی طبعی امداد کی سہولیات محسن ہیں اب تک 1100 سے زائد افراد پاک فوج کے امدادی دستیں امدادی کاروائیوں کے لئے روانہ کیے گئے تھے سجاول کے علاقے گھاروچن میں سڑک سمندری لہروں کی نظر ہو گئی پاک فوج کے امدادی دستوں نے کشتیوں کے ذریعے مقامی آبادی کو محفوظ مقام بر منتقل کیا پاک بہریہ کی سندھ لوجستان کے ساحلی علاقوں میں امدادی کاروائیوں جواری ہیں ترجمان پاک بہریہ کے مطابق شاہ بندر کے نوائی علاقوں سے سینکڑو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے پاک بہریہ نے اب تک 64 ماہیگیروں کو ریسکیو کیا ہے ساحلی علاقوں میں موجود پاک بہریہ کے ہاسپیٹلز میں ایمرجنسی نافس کر دی گئے ہے جبکہ پاک بہریہ کے کمانجر کوسٹ امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں اس وقت ملک بھر میں سمندری طوفان بیپورجوئے کا چرچہ ہے ماضی میں بھی پاکستان میں کئی چھوٹے بڑے سمندری طوفان آئے ہیں جنہیں کچھ ٹکرائے اور ٹرائے اور کچھ بنا ٹکرائے گزر گئے کب کونسا طوفان آئے اور ٹکرائے یا بین ٹکرائے روک مور گیا اس کا احفال جانتے ہیں اس رپورٹ میں سمندری طوفان بیپورجوئے سے نمٹنے کی تیاریاں جاری ہیں اگر یہ طوفان سندھ کے ساحلوں سے ٹکرائے تو یہ طوفان پہلا نہیں ہوگا اور اگر نہیں ٹکرائے تو تب بھی یہ پہلا طوفان نہیں ہوگا جو خوف و عرائز پھیلانے کے بعد رخ مور گیا پاکستان کی تاریخ کا وطرین طوفان انیس سو نینانوے میں ٹکرائے تھا جس سے سندھ میں سینکڑوں امواد اور بڑی تباہی ہوئی تھی دوہزار ایک میں پاکستانی ساحل سے طوفان گزرا سات روز تک ساحلوں کو ہائی ایلٹ پر رکھا گیا بعد میں طوفان گاروخ بھارتی گجرات کے جانب مڑ گیا دوہزار سات میں سمندری طوفان یمین اور دوہزار دس کا سمندری طوفان فیٹ نے بھی کافی تباہی مچائی تھی دوہزار چودہ میں نیلو فر نامی طوفان کے پاکستان کے ساحل سے ٹکرانے کی خبریں تھی لیکن یہ طوفان امان کے ساحل تک جا پہنچا تھا دوہزار ایکیش میں گلاب نامی طوفان آیا تھا لیکن وہ طوفان بھی کراچی کے ساحل تک نہیں پہنچ سکا تھا بوہیرہ ای عرب میں چھ جون کو سسٹم سائیکلون میں تبدیل ہوا جس کا نام بپور جوائے رکھا گیا اس سمندری طوفان کا نام بنگلہ دیش کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے جس کا مطلب آفت ہے طوفانوں کے نام ورڈ میٹرو لوجیکل آرگنائزیشن کی جانب سے جانبی حکم نامے کے تحت رکھے جاتے ہیں سمندری طوفان بپور جوائے کے نام کے پیچھے کیا کہانی ہے بوہیرہ ارب کے طوفان کے لیے بنگلہ دیشی نام کیوں تجویز کیا گیا ریپورٹ کے مطابق جنوب اور جنوب مشرقی ممالک کے قریب بننے والے طوفانوں کو نام دینے کی ذمہ داری انڈین میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے اسے ریجنل اسٹروم میٹرولوجسٹ سینٹر کا درجہ دیا گیا ہے اس ادارے میں تیرہ ممالک جن میں بھارت بنگلہ دیش، ایران، میانمار، مالدیپ، اومان، پاکستان، قطر، سعودی عرب، سرڈنگکا، تھائی لینڈ، متحدہ، ارب امراد اور یمن شامل ہیں طوفانوں کے ناموں کی فہرست میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ہر فہرست میں مذکورہ ممالک کی جانب سے تجویز کردہ کم سے کم ایک نام ضرور ہو چنانچہ اس بار ادارے نے بنگلہ دیش کے دیئے گئے نام کو سیکلون کی شناخت کے لیے جنا نام رکھنے کا مقصد ایک ہی مقام پر بننے والے متعدد طوفانوں سے تفریق کرنا زمین لرز اٹھے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، راول بنڈی، اٹک، ہریپور کے علاوہ دیر، مالکند، اپتابات، اپتابات، خیبر پختونخواہ اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ جہلوم، حافظ آباد، سواد باق، آزاد کشمیر، وادی نیلم، شکرگرد، زفروال اور گرد نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پیمہ مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدد پانچ اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز مقوضہ کشمیر میں تھا جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے بھارتی خبر ایجنسی کے مطابق محقوضہ کشمیر، نئی دہلی سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی پنچاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر سانی اور ریویو آف ججمنٹ کیس میں فرق بننے کی درخواست منصور کر لی ہے تہام ریویو آف آرڈرز اور ججمنٹ ایکٹ فوری معطل کرنے کی صدا مسترد کرتی گئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ڈیمارکس دیئے کہ ہر قانون پر عمل درامت روکنا ممکن نہیں ہے کہ بعد ایک قانون پر عمل درامت نہیں روک سکتا ہے سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات سے متعلق اہم سمات آج دوبارہ ہوگی گزشتہ روز کی سمات کے دوران الیکشن کمیشن کے نظر سانی اور ریویو آف آرڈرز اور ججمنٹس کیس پر فرقین نے موقع پیش کیا پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے فرق بننے کی درخواست کی جسے عدالت عظمہ نے منظور کر لیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ اپیل اور نظر سانی میں بہت فرق ہے جسٹس اجاز الحسن نے علی زفر سے مقالمے میں کہا کہ آپ کو یہی مطمئن کرنا ہوگا علی زفر نے کہا کہ ایسے ہی قوانین بنتے رہے تو کیا پتہ کل سیکنڈ اپیل کا قانون آجائے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملات جلدبازی کے بجائے تحمل سے دیکھے جائیں علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپرم کورٹ کے فیصلوں کا حتمی ہونے کا ایک تصور موجود ہے نظر سانی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ثابتہ فیصلے میں کوئی غلطی نہ ہو سپرم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کہا کہ ہم نے پہلے ایک قانون کو معطل کیا دوسرا معطل نہیں کر سکتے ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان میں نو مئی کے واقعات میں مباینا طور پر ملویس شہریوں کا کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی ریپورٹ سے آگاہ ہیں واشنگٹن میں ہفتہ وار بریفنگ میں کہا پاکستانی حکام سے کہتے ہیں کیا آئین کے مطابق سب کے لیے جمہوری اقدار قانون کی حکمرانی کی عزت کریں انسانی حقوق جمہوریت صحافیوں کی سیکیروٹی اور قانون کی پاسداری پر اعلیٰ پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں یہ امریکہ کے لیے ترجیح بنیادیں ہیں مواسع کرتے آئے ہیں کہ ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے دفاعی دانوں پر حملوں کے ملزمان کے خلاف ویڈیو ثبوت اور اطرافی بیانات موجود ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے ہجوائے گا اور یہ انجام کو پہنچیں گے حکومت اور عزقری اداروں کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی نیوز کانفرنس فائی تنصیبات اور آرمی کے پرہپٹڈ ایریاز شامل ہیں آرڈیو ایویڈنس ہے ویڈیو ایویڈنس ہے لوگوں کے اقبالی بیان ہیں یہ لوگ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں بھی کافی حیران کن قسم کے عداد و شمار آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے ان کی تمام ویڈیوز آڈیوز ان کو تفتیشی عمل کے دوران جی ای ٹی نے ان کو کنفرنٹ کیا تفتیش کے اس عمل کے دوران عمران خان صاحب نے عمران خان کو جھوٹا بے بنیاب الزامات لگانے والا جو ہے وہ ثابت کی بفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کی پی ٹی آئی پر تنقید تحریک انصاف کے شدید رد عمل ترجمان نے کہا قوم کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے اپنے ملازمین کی جی آئی ٹی بنائی گئی ہے رانہ سناؤلا چیرمن پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے کے ملزم ہیں شفاف تحقیقات ہوئیں تو وہ بچیں گے نہیں ترجمان تحریک انصاف نے مزید کہا نو مہی کے واقعات پر بھی شفاف تحقیقات کے بجائے تحریک انصاف پر الزام تراشی کی گئی جس کے مقاصد بھی قوم پر واسے ہو چکے ہیں عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمان کی استعدہ مسترد کر دیا عدالت نے جیل میں چاہدری پرویز الہی کو ٹی بی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا حکم دیا کہ سہولیات فراہمی سے متعلق رپورٹ تین روز میں جمع کروائی جائے عدالت نے کہا کہ چاہدری پرویز الہی نے بتایا کہ ان کے ٹیسٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کروائے گئے یہ بھی بتایا کہ جیل میں ان کو مناسب ٹی بی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف عدالتوں میں مختلف مقدمات لاہور ہائی کوٹ نے پرویز الہی کو کرپشن کیس سے ڈسچارج کرنے کے خلاف درخواست پر 22 جون کے لیے نوٹس چاری کر کے جواب طلب کر لیا پنجاب کے سابق وزیر افضل ساہی کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا سانہا نو مئی کیس میں شاہ محمود قریشی کی 19 جون تک زمانت منظور کر لی گئی انصداد دہشت کر دی عدالت نے جلاو گھراو کیس میں یا سد عمر کی زمانت میں 27 جون تک توسی کر دی پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب نے جیڈیشل کمپلیکس توڑ پور کیس میں درخواست زمانت قبل اس گرفتاری واپس لے لی حضور پشاور میں پولیس اور ایکس آئیس ڈپارچمنٹ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ فرمان کے گھر پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے دو گاڑیاں برامت کر لی ہیں دونوں گاڑیوں کو ایکس آئیس نے کب سے ملے لیا ہے گاڑیوں کو چیکنگ کے لیے لیبانٹری بھیجوایا جائے گا یہ ازمائش کے دن ہیں بہادری اور استقامت سے اپنا موقع پور صفائی پیش کریں گے ایسا کہنا تھا رہنماؤں پی ٹی آئی شاہ محمود خوریشی کا میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا ملک معاشی بہران کا شکار ہے اور وزیر آزم اور پنجاب کا وزیر آلہ کیرم بورٹ کھیل رہے ہیں آئیشہ غوث کے معاشی اور اعداد و شمار پر نو نے کہا کہ ان کے شوہر کو بھی اس سے اتفاق نہیں ہے ازمائش کے دن ہیں اور انشاءاللہ استقامت سے اپنا موقع اور اپنی صفائی پیش کریں گے ایک طرف قوم معاشی بہران کا شکار ہے اور ڈیفولٹ کے خدشات ہیں اور دوسری طرف میرے ملک کے وزیر آزم میرے صوبے پنجاب کا وزیر آلہ کیرم بورٹ کھیل رہی ہیں آئیشہ غوث صاحبہ بہت قابل ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں ان کی اپنے شوہر نامدار جو ہیں وہ ان کے دیئے وہ فگر سے متفق نہیں ہیں نو مہی کے واقعات میں ملوث افرانت کو کیفرے کردار تک پہنچتا نہ پڑے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اعلان کہا لوگوں کو اکسا کر کہتا ہے کہ میں تو جیل میں تھا میڈیا سے باتشیت میں کہا کہ الیکشن آئینی مدد کے مطابق ہوں گے نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے باتشیت مزید کیا کہا آپ بھی جانیے اس جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچانا پڑے گا وہ مثال بنانا پڑے گا کہ آئندہ آنے والی کسی بھی شخص کے اندر یہ جررت نہ ہو اور پھر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا انشاءاللہ الیکشن جو ہے جو کانسٹیچوشنل مدد ہے اور یہی اصل روح ہے جمہوریت کی وہ حکومت جو ہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کو وہ دے گی ہم الیکشن کے لیے اگر اس وقت کوئی جماعت ریڈی ہے تو وہ پاکستان مسلمی نور آل ریڈی اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکی ہے اب پاکستان کی قوم یہ فساد یہ نفرت یہ انتشاد اس حجان کی کیفیت سے تھک چکی ہے اگر اپنے عمال ٹھیک ہوں تو سیاست سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا جس کی زندہ مثال محمد نواز شریف موجود ہے جو مصنوعی طور پر مینڈیٹس کو چوری کر کے آٹی ایس کو بٹھا کر مسلط نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا جو جماعتیں ہوتی ہیں جن کے لیڈر بہادر ہوتے ہیں گیدر نہیں ہوتے وہ جماعتیں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا ان لیڈروں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا لاہر ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 72 مصطافی ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحالی کے سنگل بینچ کے فیصلے کو موطل کر دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر ایٹرنی جنرل پاکستان کو بھی موفنیت کے لیے طلب کر لیا سکریٹری قومی اسمبلی کے وکیل نے بتایا کہ سنگل بینچ نے سپیکر قومی اسمبلی کے وکیل کو موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا مصطافی ہونے والے ارکان استفعوں کی منصوری کے خلاف پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں اس تحقا میں پاکستان پانچی نے آئندہ الیکشن میں بھرپور انداز میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے زلائی سطح پر پوری تنظیم سازی شروع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اس تحقا میں پاکستان پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرطور حصہ لے گی پارٹی اجلاس میں اہم فیصلے ہو گئے جہاں گر ترین نے ویڈیو لنک کے ذریعے سادہ رکھ اجلاس میں زلائی سطح پر پوری تنظیم سازی شروع کرنے کا بھی فیصلہ ہوا اجلاس میں پارٹی کی انتخابی نشان اور الیکشن کے دیگر معاملاتوں بھی بات چکی پارٹی کے صدر علیم خان نے کہا ملکی فسائل کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا لاحی عمل مرتب کر رہے ہیں قوم کا ساتھ امید سے عمل تک دیں گے ملک میں سیاسی استقام کے لیے کام کر رہے ہیں نون لیگ کی قیادت نے الزمات پر جہاں گی ترین سے موفی مانگ لی بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں نومان لنگڑیال کا انکشاف نومان لنگڑیال نے کہا کہ لندن میں نواز شریف اور اس حق دار نے جہاں گی ترین سے ملاقات کی جس میں پرانے بیانات پر معذرت کی گئی نومان لنگڑیال نے یہ بھی کہا کہ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا تو وہ خود اور آن چودری کا بھینا سے نکل جائیں گے جب ہماری اپنی پارٹی بن گئی ہے ہمارا اپنا وجود آگیا ہے تو اب ہمارا یہ اپنا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اس گورنمنٹ میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا تو انشاءاللہ یہ فیصلہ میں نے آپ کو کہا دو تین دنوں میں ہمارا ہو جائے گا اگر ہمارے لیڈران نے ہمیں حکم دیا تو ہم اوڈے چھوڑ دیں گے اور ہم اپنی پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں گے انشاءاللہ پاکستان ڈیمکریٹک الائنس میں اختلافات مزید بڑھنے لگے ہیں تحادی جماعتوں سے سیٹ ایجسٹمنٹ میں سے بھی انکانی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کہتے ہیں کہ پی ڈیم الیکشن اتحاد کبھی نہیں رہا سید غلا مصطفیٰ شاہ نے بھی نون لی کے خلاف الیکشن لڑنے کی حمارت کرتی ہے میرے خیال سے جو ابتداء تھی وہ تو یہ تھی کہ ہم الیکشن کے لیے یہ اتحاد نہیں ہے یہ انتقاب یہ اتحاد نہیں ہے بلکہ ملک کو بچانے کے لیے یہ اتحاد کیا گیا تھا تو اس پہ اگر الگ الگ لڑ دیں تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہیں اگر محسوس ہوا دونوں کو ہوگا ایجسمنٹ یہ ہے کہ میں آپ کا اگر کسی علاقے میں آپ کو ایجسٹ کروں گا تو آپ کو مجھے کرنا پڑے گا آئندہ الیکشن بھی شاید بھی یہ انفرادی حیثیت بھی لڑیں گے اگر ہو سکتا ہے تو کہیں ایجسمنٹ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن میں پی ڈی ایم کٹھی جائے گی نیچر لیے لیدہ لیدہ جائے گی تو ہم نے تو ہمیشہ الیکشن نون لیگ وادوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ہی لڑا نا میئے کراچی کے انتخابات میں دھانلی کے الزامات کی ایوان نبالہ میں گونچ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے سینیجرز نے اجلا سے ووک آؤٹ کیا سینیٹر مشتاق احمد کا الزام کہا پیپلز پارٹی کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کے ووٹوں کی خرید و فروغ میں ملوث ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ چارٹر آف کراچی کرنے کے لیے حافظ نایم اور رحمان سے بات کی جائے اچھی میں الیکشن ہوا ہے مسٹر چیئر میں اس میں جماعت اسلامی اور پلس اس کے الائز ہاؤس کے اندر ون نائنٹی تھری ہے اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہیں اور ان کے الائز ہیں وہ ہاؤس کے اندر ون سیونٹی تھری ہے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ منڈیٹ کے اوپر ڈھاکہ ہے یہ جمہوریت کے اوپر شبھون ہے حافظ نایم اور رحمان کے راستے میں روڑے ہاتھ کہے جا رہے ہیں اور اس کے لیے خیر جمہوری ہاتھ کانڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے لیے مضامت کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں واقع ہو کرتا کراچی جرائم پیشہ افراد کے نرخے میں گلشن حدیث میں ڈکیتی کی واردات گھر کی دہلیس پر شہریوں کو لوٹ لیا گیا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار دو ڈکیتوں نے اسلحے کے زور پر گھر کے باہر بیٹھے شہریوں کو لوٹا مسئلہ ڈکیت شہریوں سے نقد رقم موبائل فونس اور دیگر سمان لوٹ کر فرار ہو گئے اور فرانس کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کا اہم کردار ہے پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں نوجوانوں کا چٹا بڑا اجتماع ہوا پاکستانی سفیر آسم افتخار احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پروفیشنل نوجوان کسی بھی معاشرے اور معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ اس سلسلے میں نوجوانوں سے مکمل تعاون کرتا رہے گا ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ کمیونٹی اور طالبہ کی عملی رہنمائی بھی کر رہے ہیں سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاک میڈیا فورم ریاض کے صدر زکاولہ محسن کے احساس میں تقریب کا ہے تمام صحفیوں سمیت سیاسی شخصیات کے بڑی تعداد میں شرکت تقریب میں موجود شرکہ کا کہنا تھا کہ پاک پوج ملکی سالمیت کی زامن ہے اور اس کے شہدہ ہمارا فخر ہیں پاکستان سنگین مسائل سے دو چار ہے ملک میں موجود مسائل کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعت و سمیت مقتدر حلقے ایک پیچ پر کھڑے ہو جائیں اور کراچی میں نوڈرن بائی پاس پر قائم کی گئی مرکزی مویشی منڈی میں تین لاکھ سے زائد مویشی لائے جا چکے ہیں شہر میں متوقع سمندری طوفان اور بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے منڈی انتظامیہ نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے اس کے منفرد منڈی ہے اس منڈی کو یہاں پہ سوچ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ اس نکاسی کو ہم مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ پر طریقے کے سی بریج کے نظام ہے یہاں پر ٹرینچز بن چکی ہیں جو کہ اس بائی پر جو ہے جو سائیکلون ہے اس سے نبٹنے میں ہماری ہلپ کرے گا اس کے علاوہ جب بارش ہوگی یہاں پہ تو اس کو یہاں پہ کلین کرنے کے لیے بلیڈز یہاں پہ موجود ہیں پمپس موجود ہیں تو ہماری تیاری پوری ہے تاکہ لوگ آئیں اور یہاں پہ اچھے ایک ریٹس میں جانور لے کے جائیں اور جو بیپاری اپنا جانور یہاں پہ لائے وہ بھی سیف اور شکے ہو رہے ہیں اسپیشل اولمپک گیمز میں شرکت کے لیے پاکستانی کھلاڑی اور آفیشلز جرمنی پہنچ گئے برلن پہنچنے پر پرتپاک استقبال میر برلن نے اپنے خطاب میں کہا کہ جرمن اور پاکستانی قوم اپنے ملک اور کھیلوں سے پیار کرنے والے قومیں ہیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی کھیل کے میدان میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں اس موقع پر کھلاڑیوں نے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے پاکستانی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ صرف میڈلز چیتنا ہی کھیل نہیں ہم یہاں کھیلوں کے ساتھ ساتھ سب کے دل چیتنے آئے ہیں وزیراعظم شہبان شریف آج سے آزربائی جان کے دو روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے صدر الہام علیوف کے دعوت پر وزیراعظم چودہ سے پندرہ جون دوہزار تیس تک آزربائی جان کا دورہ کریں گے آزربائی جان کے ساتھ تاون کی ترجیحی شعبوں سے متعلقہ وزرہ بھی وفت کا حصہ ہوں گے وزیراعظم محمد شہبان شریف صدر الہام علیوف سے تجارت سرمایہ کاری آئی ٹی اور توانائی سمیت تمام شعبوں پر مذاکرات کریں گے افریقی ملک نائجیریا میں کشتی اُلٹنے سے سو کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو گئے کشتی میں موجود افراد شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے حادثہ سب تین بجے کے قریب پیش آیا جس کا علم گھنٹ و واد ہوا متاثرین کو بروقت نہیں بچایا جا سکا ایک طرف بھارتی اداکار ویکی کوشل تو دوسرے جانب ہیں پاکستانی اداکار ہماد شریف جنہوں نے ایک بھی گانے پر ڈانس کیا لیکن مددہوں کو ہماد شریف کی پرفارمنس زیادہ بھائی ویڈیو توجہ کا مرکس بن گئی ایک شخص کی پرسرار موت چند دوست بھیانک مصیبت میں پھنس گئے ہالی ورڈ فلم دیکھ لون ٹائرون کا ٹریلر جاری فلم چودہ چولائے کو ریلیز کی جائے بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانس میشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپ ڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو بجزارت ازاف نے یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک تب یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیو دیں جائے کیونکہ الیکشن سرپ رہے ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دیں جو پوپللسٹ ہو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے